اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تم نبی کے عزت کرو نبی کے اعترام کرو اس کے سنت کی مدد کرو مدد کیسی ہوگی ہم خود نبی کی سنتوں پر عمل کرو اور پھر دوسروں پر عمل کرانے کی کوشش کریں یہ ہے نبی علیہ السلام کی مدد اگر کسی ایسی جگہ بے گئے ہیں جہاں اللہ ورسول کی سنت جنب وخالفت ہو رہی ہے آپ سورة النساء آیت نمبر ایک سو چالیس ادا کر دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَا لَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهَذَوْ بِهَا فَلَا تَقُودْ مَعُمْ حَتَّى يَقُودُ فِي عَدِيثٍ غَيْرِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَلْنَ وَجَمِعَا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نصیت کیا کر رہا ہے اور تحقیقی وَقَدْ نَزَّلَا لَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ جو تیجے ہم نے کتاب میں نازل کی ہے اَنْ اَذْ اِذَا سَنِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُقْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْدَو بِهَا جَبْ تَمْ تُمْ سُنَوْ قرآن کی اس آیت کے ساتھ نبی کے اس فرمان کے ساتھ قُفْرِ کیا جا رہا ہے وَيُسْتَحْدَو بِهَا یا اس کا مضاق اُڑایا جا رہا ہے اس دیر کا وضن تن کیا جا رہا ہے سَلَا تَقُودْ مَا هُمْ اے مسلمانوں خبردار ایسے لوگوں کے مجلس میں کلی نہ بیٹھنا آج ہمنا سادیوں میں جب جاتے ہیں تو بتائیے کیا عالم رہتا ہے ویڈیو گراؤں بھی دنیا بھر کے وہاں پر عریانیت دنیا بھر کے ناجانے کیا رسور آواد ہوتے رہتے ہیں یہ سب جے سَلَلْ نَحْوَرْ حُول کے فرمان کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ہم سکاو سے بڑی بڑی ڈاہیا لے کر وہاں پر بیٹھے اور مضاق اُڑاتے رہتے ہیں ہمارے دل کے اندر تھوڑا جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو سمجھائیں یا مرہ کریں یا یہاں سے اُٹھتر چلے جائیں رب نے برمایا نِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُفْرُ بِهَا وَيُسْتَحَدَوْ بِهَا جو قانون اللہ رہے قرآن نے نازل کیا یا نبی کے فرمان کے ذریعے سے بتاوا جب تم سنو اس کو ہی چھوڑ رہے ہیں انکار کر رہے یا مضاق اُڑا رہے سلاة قودمہ ان لوگ اس کے ساتھ خبردار نہ بیٹھو اِنَّكُ مِدَمْ مِسْلُ سلاة قودمہ حَتَّى يَقُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ یہاں تک تھی قرآن کی اس حیث یا نبی کی اس حدیث اس مصرے کا مضاق اُڑانا یا اس کا انکار کرنا چھوڑ جاتی اگر اس کے بیضو بھی تم بیٹھتے رہے اِلَّكُ مِدَمْ مِسْلُهُمْ تم بھی لاکھ سلطی ہو موحید ہو نماتی ہو حاجی ہو قاضی ہو سلکت ہو لیکن تم نے اللہ ورسول کے سرمان کا جہاں مضاق آیا جا رہا تھا جہاں ترک کیا جا رہا تھا اس مجلس میں تم نے بیٹھتے دوارہ کیا تو اللہ کی نظر میں تم بھی انہیں کے دیسے ہو گئی اب تم دونوں میں کوئی ترک نہیں رہ گیا اور پھر آنکھے کا اعلان شروع اِنَّ اللَّهَ جَانِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْقَافِرِينَ فِي جَهَنَّ وَجَنِعَا اللہ تعالیٰ منافقوں کے ساتھ اور قابروں کے ساتھ تم کو بھی دو دکھ میں جمع کرے گا کیونکہ تم نے مزاق کو برداشت کیا کُبرہ کو مزاق کرتے ہوئے مزاق برداشت کرتے ہوئے یہاں پر بیٹھے رہی ایمان کی تین سے ہی بتائی گئی ایک تو طاقت سے روک دیا جائے یا تو پھر زمان سروگ دیا جائے یا دل میں برا سمجھ کر وہ مزلس کو چھوڑ دیا جائے اگر یہ تینوں کس میں کا ایمان بھئی ہے تو سمجھو ہمارے دل سے ایمان کا فاطمہ ہو چکا ہے جب آپ نے ایمان کا اندازہ لگاؤ کہ ہم نے نبی سے محبت کا حق کہاں تک ادا کیا نبی کی سنتوں کی مدد کہاں تک کی ہے غضوِ طبوس سوہِ طوبہ اٹھا کر دیکھو وَعَلَى الصَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا تین لوگوں کے معاملے کو اللہ نے چھوڑ دیا وَزَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ ان پر زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود بھی تند ہو گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمَ عَلِفُتُوا صرف زمین تک نہیں بلکہ ان کی جانت ہی ان کا نقب بھی ان کے لیے تند ہو گیا ایک واقعہ کا تذکر اللہ تعالیٰ نے عیسائیتِ قریمہ کے اندر کیا ہے واقعہ جا ہے غضوِ طبوب کے وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے علام کیا تھا پھرہ جگہ سلامے گو سے جن کرنے کے لیے جانا سب کوئی نکل جاؤ سارے صحابہ اکرام نکل گئے کوئی واقعہ نہ بچا سوائے منافق کے اور تین مسلمانوں کے حضرتِ قیب رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے انہوں نے سوچا اب مسلمان گئے ہوں گے زیادہ زیادہ دو چار کلومیٹر گئے ہوں گے میری سواری اچھی ہے تندرستہ تیز ترار ہے وہ لوگ صبح کو نکلے ہیں شام کو میں نکلوں گا گھوڑا بھگاؤں گا وہاں تک پہنچ جاؤں گا یہ سوچتے سوچتے شام ہو گئے نہیں نکل سکے سو گئے صبح ہوئی سوچا کتنے گئے ہوں گے پندرہ مل گئے ہوں گے میری سواری بڑی تیز ہے سوار ہو کے سرپٹ دوراؤں گا ساچ پکلوں گا پھر سوستی کر لیے سوچا شام میں نکلیں پھر سوچا کل صبح نکلیں اسی طریقے سے سوچتے میں رہ گئے وقت گزر گیا اب سوچنے لگے کہ اب تو جانا بیکار ہے پکڑ بھی نہیں سکتا اب شاید نبی صحابہ کو لے کر واپس آتے ہوں گے اب یہ بہت کچھ سوچنے لگے کیا نبی کے سامنے بات بناوں کی چھوڑ جائے اس طریقے سے خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگئے منافقین آئے جھوٹ بول کر چلے گئے اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کا معاملہ معاف کر دیا آپ نے یہ آئے بیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میں باتوں میں گفتگوں میں کتنا تیز ہوں میں نے تو فلان بہت بنایا تھا جھوٹ بولنے کا لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا اللہ کے قسم کوئی عذر نہیں تھا بس دستی تھی سوچا اب نکلیں گے تب نکلیں گے ایسے وقت گزر گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کا چھوڑ دیا ان کے ساتھ دو صحابی اور تھے حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا کہ ان لوگوں سے بات چیت بند کر دو جتنے بھی محلے میں یا علاقے میں یا بستی میں مسلمان تھے سب کو منع کیا اللہ کے قسم نبی کا حکم آ گیا اب بات کرنا تو در کنار کوئی سلام نہ کرتا تھا نہ سلام کا جواب دیتا تھا نہ کوئی سلام کا جواب دیتا نہ کوئی سلام کرتا چاہے بھائی ہو چاہے باوہ ہو یہاں رکھ کر ایک مسئلہ ذرا سمجھ لینا میرے بھائی اگر کوئی شخص نبی کا فرمان آ جائے نبی کا حکم آ جائے اللہ کی قسم پھر اس کے بعد کوئی بولگی کوئی مفتی تاں دواتا ہے اپنے طرف سے کہتا یہ نہیں یہ بات ایسی ہے تو سارے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ مل کر اس کا معاشرے سے بائیکارٹ کر دیں مکمل طور پر ان لوگوں نے نبی کی نا فرمانی کی تھی نبی کے حکم سے اللہ کی قسم سارے مسلمان مل کر بائیکارٹ کر دیا نہ سلام نہ کلام نہ جواب کچھ بھی نہیں یہ نصلاح میں سے یاد رکھنا کیوں کیوں کہ نبی اگل کہتا ہمارا دیاد تھا اگر ہو سکتا کچھ ہو جاتا مصیبت پہنچ جاتی تکلیف پہنچ جاتی دشمن کی طرف پہ پتھر آ جاتا تو تم کیا جواب مجھے تھی اے تابیت تمہارا تمہارا طام تھا ہمارے نبی کی مدد کرنا لیکن تمہاری ہمت کیسی ہوئی تمہارا ایمان کیسے گوارہ کیا ہمارا نبی تو دشمن کے سامنے ہو اور تمہارا سکون سے گھر کے اندر نید کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے کہا کئی تھی اگر ہمارا نبی کو کچھ تکلیف ہوتی تو کیسا تم نبی کی مدد کر سکتی اس لئے مکمل طور پر بائیکار کس دریان حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرا چچرہ بھائی اپنے باغیچے میں تھا میں اپنے چچا کے باغیچے کے دیوار پچھا اور ادھر پچھ گیا اوچی دیوار تھی اور گیا اپنے چچرے بھائی قدادہ رضی اللہ تعالیٰ کا السلام علیکم لیکن چچرہ بھائی تھا ذرا اپنے ایمان کا معاینہ کرو میرے بھائی آج ہم نبی کی سنت نبی کا فرمان سریت کہاں کہاں چھوٹے چھوٹے دوستے اور رشتے چاریاں کہتے یہ بھی جوڑنے کا حکم ہے خالی اللہ ورسول کا معاملہ جبی رشتے داریاں جب ہمارے کی بات آرے انہیں کون کی میں کون کی اس وقت ہے یاد نہیں آتا سوچنے کا مقام ہے حضرت ابو قدادہ رضی اللہ تعالی کے پاس گئے دیوار اوچے فلان کر کہا سلام علیکم چتاب بھائی نے جواب نہیں دیا یہ نہیں سوچا رشتے داری آنکھوں میں آنکھوں آگے کہا ابو قدادہ تم ہمارے چچیرے بھائی ہو ہمارے دوست ہو ہمارے بھائی ہو تم جانتے ہو دلی طور پر میں اللہ و رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں چچیرے بھائی نے کوئی جواب نہیں نہ تو سلام کا جواب دیا نہ کوئی انہوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے تمہیں محبت ہوئی کی محبت نہیں حضرت قاب رضی اللہ عنہ کہتے چچیرے بھائی کی یہ بات سن کر مجھے رونا آگیا اور میں کچھ نہیں بول سکا پھر جم کیا دیوار پر ان کے لئے زمین ہی تنگ نہیں ہو گئی کچھ عجی کے بات بلکہ ان کا نات دل بھی ان کے اوپر تنگ ہو گیا اب ان کے لئے ایک ہی راستہ تھا توبہ استغفار اور اللہ کو رازی کر لینا چالیس دن گزرے تھے چالیس دن کے بعد اعلان ہوا کہ اب انہوں لوگوں کو کہ دو اپنے بیجیوں سے بھی الگ ہو جائیں ابھی تک تو بیجیاں بات کر رہی تھی کھانا بنا کے دے رہی تھی بستر پہ سو رہی تھی لیکن اب روکہ حبیب النبی نے کہا کہ کہ دو ان کی بیجیاں ان سے الگ ہو جائیں چنانچہ حضرت اوہ عقاب رضی اللہ صحابی کمزور تھے ضریف تھی ان کو خدمت کی ضرورت تھی اجازت دے تھی اس طریقے سے پچاس دن کا عرصہ گزر گیا کس بات کی سزا تھی کیونکہ ان لوگ نے نبی علیہ السلام کی مدد کرنے میں سسکی برتی تھی پچاس دن تک اللہ تعالی نے ان کے لئے زندگی اور دنیا مشکل کر دیا تھا توبہ کرتے کرتے تھک گئے تھے تم بتانا علیہ صرف توبہ کیا اللہ تعالی نے ان کے توبہ کو قبول کیا اور سارے صحابہ ان کو خوشکبری دی اور اللہ نے کہا یا ایوہ اللہ امار اتق اللہ وَقُولُو مَا السَّابِقِينَ اے ایمان والو اللہ تعالی سکرو اور سجبرنے والو کے ساتھ ہو جاؤو سجبرنے والو